اسلام علیکم ویڈیو میں دیکھا ایک نیو جو ہے سٹیٹس ویڈیو ایڈیٹنگ ہے جو ٹک ٹک پہ کافی ویرل ہے اور ٹرینڈنگ میں چال رہی ہے اگر آپ اس طریقے کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے فوٹوز پہ یا کسی کی بھی فوٹوز پہ تو آپ کو بتانے والا ہوں سمپل طریقے سے آپ کچھ اس طریقے کی فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو بھائی سمپل طریقے سے بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے پورا بچ کار لینا ہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سکیپ کٹ اپ کو انسٹال کرنا انسٹال کرنے کے بعد گائز آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے اس کا انٹر فیس آتا ہے تو آپ نے سمپل آپ نے جو فوٹوز ہے اس کو سلیٹ کرنا نیو پر جیکٹ پہ کلک کر کے یہاں سے ہم جو ہے اپنی کسی بھی فوٹوز کو سلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی کچھ اس طریقے سے اپنی فوٹوز کو سلیٹ کر لینا ہے تو ہم جو ہے اس فوٹو کو سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے اس کا انٹر فیس آئے گا سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو انڈ پر لوگو آ رہا ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر کے آپ نے اپنے اس کی لیند کو بڑا کر لینا جتنا آپ نے سٹیٹس بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد گائز آپ کو نیچے فارمیٹ کا افشن ملتا آپ نے اس پہ کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے ٹک ٹاک والی ریشو کو سلیٹ کرنا یا جو بھی آپ ریشو رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو رہنے دینا فوٹوز کو ٹھیک ہے اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو راکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد صاحب سے پہلے تو آپ نے جو ہے اوورلے پر کلک کرنا ہے ایڈ اوورلے پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے فوٹوز پر کلک کرنا اور یہاں پر یہ والا جو ہے ایک ریڈ جو ہے ٹیمپلیٹ ہے جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور میں جو بھی میٹریل یوز کرنے والا ہوں سب ہی کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملنے والا ہے وہاں سے آپ ایزیلی ان کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو فول سکرین کرنا ہے ٹھیک ہے سوری یہاں سے ہم اس کو فولسکرین کریں گے سعیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یاں پر آپ کو نیچے جو ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے کروڈ آن کرنا ہوں اور یہاں پر کروما کی کوئش ملتا ہے بھائی آپ نے اسجلو سر Shape ہے کہیا اس کو پر کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ذبعنے سے اسجلو ٹا میں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آمنز کو کچھ اس طریقے سے فول جو ہے فول کھا دینا فول سکرین کھا دینا یعنی کہ ہنڈر پرسینٹ کا دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کے لیندھ کو بڑا کار لینا جتنا آپ کی سٹیٹس کی لیندھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا آیا بیہ آیا بیا کا نیکے بعد ایڈ آ دون نا لے پر یہاں پر آپ نے یہ والی ویڈیو جس کا لینک ویڈیوکی ڈسکرپشن میں ملنے والا ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے آپ کو نیچو سپلائز کا آپ streep ملے گا تو آپ نے یہاں پر فیلٹر کائی آفشن پر کلک کرنا ہے یہ سمبل جو آپ کی فوٹوز ہے وہاں پر یہ شو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے علاوہ شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے گائز کچھ اس طریقے سے صحیح ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد آپ نے کیا گناہ بیٹر کناہ بیٹر کانے کے بعد ایڈ آور آپ نے اس کو زوم ان کرنا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور نیچے سپلائز کے آپشن پر کلک کر کے ڈارکن کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ جو ہے لیریکس آپ کو نظر آئیں گے تو اور بھی اس کو تھوڑا سا آپ زوم کر کے یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں ٹکر سائن پر کلک کر لینا ہے اس کا بھی لینک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملنے والا ہے تو یہاں پر ہم اس کو پلے کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپر ایموجی لگانی ہے ایموجی کیسے لگانی ہے آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ ٹیکس پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے اپنی ایموجی کو سیلیٹ کرنا ہے ہم اس کو کچھ اس طریقے سے سیلیٹ کرتے ہیں سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ اس طریقے سے اوپر رکھنا ہے سیم ٹھیک ہے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی لیند کو بھی آپ نے بڑا کار دینا ہے ٹھیک ہے گائز اور کچھ اس طریقے سے آپ کے اس کو زومین کر کے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز کچھ اس طریقے سے آپ کے جو ویڈیو ہے وہ کریٹ ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سہیے تو ہم جو ہے اس کو پلے کرتے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو کریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ آنا اور جو بھی اس کی فائلز وغیرہ ہیں ان کو آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے صحیح ہے تو ہم اس کو یہاں پر سیٹ کریں گے اور اس کو بھی آپ نے سیبلٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے سیبلٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر لینا ہے وائٹ سرکل کو ایک ہی حساب سے رکھنا ہے یہاں پر صحیح ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو ایکسپورٹ کا لینا ہے سوگاہ جو ویڈیو نہیں آتا ہوں تو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اوکی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں